احمد اللہؑ ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہم بھی خیریت سے ہیں تو ویورز میں آج دو ماسک بناناں سکھا رہی ہوں آپ کو بہترین قسم کے ہیں وائٹنونگ کے لیے بہت اچھے ہیں اور جو ہے آئلی سکن کے لیے بہت اچھے دو ماسک ہیں تو سب سے پہلے جو میں سکھا رہی ہوں آپ کو آئلی سکن کے لیے ماس بنانا سکا رہی ہوں تو آئلی سکن کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے یہ ملتانی مٹی ملتانی مٹی جو ہے وہ میں نے لیے ایک چمچ یہ دیکھیں اس کو بھر کے میں نے ایک چمچ لیے ملتانی مٹی یہ انف ہوگی ایک فیس کے لیے اور اس کے بعد ہم نے لینا ہے ارکے گلاب ارکے گلاب ہم نے لینا ہے تقریباً ایک چمچ اس کا یہ ایک چمچ لینا ہے آپ نے یہ اور اس کے بعد ہم نے اس میں ڈالنا ہے ارکے گلاب یہ ایک چمچ ہو گیا ارکے گلاب اب اس ارکے گلاب کو آپ نے کرنا ہے میکس یہ کم ہے تو تھوڑا سا اور میکس کرنا ہے ہم نے یہ دیکھیں تھوڑا سا اور مکس کیا کہ یہ پیسٹ بن جائے ٹھیک ہے اس کا ہم نے پیسٹ بنا لیا ہے اب پیسٹ بنانے کے بعد ہم جو ہے اس میں تھوڑا سا شامل کریں گے کچھا دودھ ہلکا سا کچھا دودھ شامل کریں گے اور اس کے بعد ہم ملا دیں گے اس میں اچھی طرح اس کو پیسٹ بنا دیں گے اچھا یہ جو پیسٹ ہے اس کو پیسٹ کو ہم تقریباً پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور ہم تھوڑا سا اس کو مکس کرنے کا ویٹ کریں گے یہ مکس ہو جائے اچھی طرح جی جناب تو یہ جو ہے ملتانی مٹی کا جو مٹی کا مٹی ہے یہ بہت زبردست ہوتا ہے ہماری سکین کے لیے ہماری برائٹ کرنے کے لیے سکین بہت اچھا ہوتا ہے اور نمبر دو پہ جو ہے اس کی جن کی چھائیاں ہو جاتی ہیں ان کے لیے گرمیوں میں بہترین ملتانی مٹی کا مٹی کا مٹی ہے یہ بہترین جو ہے بہترین ٹونک بھی ہے اور جو ہماری سکین جن کی جھوریاں پڑ جاتی ہیں سکین پہ ان کو ٹائٹ کرتا ہے ان کو سیدھا کرتا ہے یہ سمجھ لیں اس طرح کرتا ہے سکین جو ہے نا بلکل سموتھ ہو جاتی ہے شائنی ہو جاتی ہے سکین یہ سکین کو اگر ہمیں یہ ہفتے میں ایک دفعہ ضروری یوز کرنا چاہیے اور پھر اس کو ہفتے میں کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ جن کی سکین پہ جھوریاں گرمیوں کے لیے بہترین اور تھنڈی ہوتی ہے ملتانی مٹی اس کے علاوہ ارکی غلاب کے ساتھ یہ سکین کو بطور ٹونر بھی استعمال ہو سکتی ہے اس میں جو کیونکہ جو روز وارٹر ہوتا ہے وہ ٹونر کے طور پر استعمال ہوتا ہے زیادہ تر اور جن کے یہ ہے آئیلی سکین کے لیے آئیلی سکین کے لیے بہترین ماس تیار ریڈی ہو گیا یہ آپ کا یہ دیکھیں اس کے جو ہے اس کو لگائیں پورے فیس پہ لگائیں آنکھوں کو چھوڑ کر اور پورے فیس پہ لگائیں اپلائی کیجئے اور ہم جب تک یہ سوک نہیں چاہتا اس کو فل ایک اور بات کہ اس کو فل ڈرائیل مت کیجئے گا کیونکہ فل ڈرائیل کرنے سے بہت زیادہ سکین جو ہے فیس جو ہے اس کی سکین اکڑ جاتی ہے تو اس کے لیے آپ ایسے کیجئے کہ جب یہ ہلکہ ہلکہ خوشک ہونا شروع ہو جائے تو اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ ہاتھوں سے اسے مساج کر کے اسے اتاریے سکین پر اور مو دھوئیے اور تقریباً گرمیوں میں یہ تھنڈا ماسک ہوتا ہے اور بہترین قسم کا ماسک ہوتا ہے کیونکہ یہ خوشک ہوتی ہے ملتانی مٹی تو یہ آئیلی سکین کے لیے تو بہت ہی بہترین رہتی اور جن کے پیمپل ہو جاتے ہیں سکین کے اوپر اور جن کے مو پہ بند مو پہ دانے ہو جاتے ہیں ان کے لیے بہترین چیز ہے اگر آپ فیشل کرنا چاہے آپ خودرتی طریقے سے تو کچھا دودھ لیں کچھا دودھ کا لے کر مساج کیجئے فیس کے اوپر یہ بہترین کلنزنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور گرمیوں میں اور یہ رنگ کو بھی گھورا کرتا ہے دودھ کو ڈائریکٹلی آپ اگر سکین کے اوپر اس کا کلنزنگ کیجئے آپ دیکھیں گے روز کیجئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا رنگ دودھ کی طرح گھورا ہو جائے تو آپ روزانہ کچھا دودھ لیں پکا ہوا دودھ نہیں کچھا دودھ لیں اور اس کا آپ تقریباً دس منٹ کے لیے روئی سے لگا لیں یہ اپنے انگلیوں ہاتھ میں لے کے اپنے انگلیوں میں لے کے آپ آہستہ آہستہ لے کے اپنے سکین کے اوپر لگائیں پھر اس کے بعد آپ جب یہ کلنزنگ ہو جائے گا دس منٹ بعد کلنزنگ ہو جائے گا تو پھر آپ یہ ماس لگائیں بہت زیادہ گرد و غبار ہیں آپ کی سکین پر مٹی مٹی سی ہے تو پھر آپ ایسے کیجئے اس کو آہستہ آہستہ مساج کیجئے پہلے ہلکا سا پانی کا سپری کیجئے یہ ہلکا سا پانی چھوڑیے موپے ہلکا چھیٹے ماریں اور ہلکا ہلکا مساج کیجئے ماس لگانے کے بعد جب آپ کمپلیٹ کر لیں یہ پروسس سے گزر جائیں تو لاسٹ میں آپ اس کو اچھی طرح رگڑ اگڑ کے آہستہ آہستہ مساج کرتے ہوئے اس کی ملتانی مٹی کا جو ماس کے وہ ہوتا رہی ہے آپ دیکھیں گے آپ کی سکین بہت ہی شاندار ہو جائے گی آپ کی گلو کرے گی سکین آپ کی جو رنکل ہیں وہ کافی حد تک جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کریں گے تو بہت ہی اچھی سکین ہو جائے گی اور آپ اگر مہینے میں ایک دفعہ بھی استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کی سکین بہت ہی اچھی رہے گی لیکن اگر اس سے اگر سب سے اچھا ہی ہوگا کہ آپ جو ہے جو ملک ہے کچھا دودھ جو ہے اس سے آپ مساج کر لیں تو یہ آپ کی سکین اور ہی زیادہ گلو کرنا شروع کرے گی اور جو دودھ ہے نا دودھ کا مساج جو ہوتا ہے اگر آپ روزی کریں صرف ماس کی بات نہیں کر رہے صرف دودھ کے مساج کی بات کر رہے ہوں دودھ کے صرف کلنزنگ کی بات کر رہے ہوں اگر موپے لگاتے ہیں آپ روزانہ تو اس کا بھی بہت اچھا ہی ریزلٹ ملے گا آپ کو اچھا اب یہ دیکھیں آپ میں بتاتی ہوں آپ کو کہ جن کے بالکل درائی سکین ہو جاتی ہے اور یعنی کھٹی پھٹی سکین ہوتی ہے اس کے لیے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ یہ جو دودھ ہے یہ آپ کو دودھ کی مغدار بڑھا دیں گے اس کے اندر ملتانی مٹی میں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو اچھی طرح مکس کریں گے یہ آپ کو ہر صورت میں ملتانی مٹی جو ہے ملتانی مٹی اگر آپ اس کی پتلی ہلکی لیئر لگائیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہے اگر اب اس کی گاڑی لیئر لگائیں گے تو وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن اس کے لیے آپ نے سکین کا ضرور خیار رکھئے گا کیونکہ یہ ہر کسی سکین کے لیے ملتانی مٹی ہر سکین پہ نہیں لگتی اس کے اندر مکسنگ ہوتی رہتی ہے تو جتنا آپ اس کے اندر مکسنگ کرتے رہیں گے وہ آپ کی سکین کے مطابق بن جائے گا یہ دیکھیں کتنی اچھی بن گئی ہے سموت سموت سی اور بعض لوگ تو اپنے جو ہیں اس کو بالو کے لیے بھی سمال کرتے ہیں ملتانی مٹی کو جن کے بال گھنے نہیں ہوں جن کے بال جو ہیں لمبے نہیں ہو رہے ان کے لیے بہترین یہ ریمیڈی ہے ملتانی مٹی کی کیونکہ کیونکہ جب میں پاکستان میں تھی تو میں نے بھی یوز کیے یہ تو یہ بہترین ریمیڈی ہے اس کے لیے یہ ہے کہ ملتانی مٹی لیجئے اس کو رات کو بھیگوئیے اور اس کو صبح جو ہے جتنا آپ کا سر جیسے آپ کے سر میں آئل وغیرہ ہے بلکہ ملتانی مٹی لے کے بھیگو کے رکھ دیں ٹھیک ہے جب بھی آپ کو نہانا ہو تو وہ تھوڑی سی ملتانی مٹی لیں ہمیشہ کے لیے نہیں بہت ساری صرف دو دن دن کے لیے اگر آپ چاہیں کیونکہ پھر سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ سر میں لیں اور سر میں لینے کے بعد اسے سر میں جو ہیں اس کا آہستہ آہستہ اس کی مانگیں مانگیں بنائیں اور اس میں سر دھونا شروع کر دیں آہستہ آہستہ سے مساج کرنا شروع کر دیں سر میں تو آپ دیکھیں گے آپ یقین کریں اس سے بال بہت خوبصورت ہو جاتے ہیں گھنے ہو جاتے ہیں کالے نہیں ہوتے اس سے بال براؤن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس سے کالے کبھی بال نہیں ہوتے اس سے اس سے براؤن کلر آتا ہے گولڈن کلر آتا ہے بالوں میں ملتانی مٹی سے سر دھونے سے اور جن لوگوں کی سر میں جویں ہوتی ہیں ان کے لیے بھی ملتانی مٹی جو ہے وہ بہترین ہوتا ہے یہ جویں جو ہوتی ہیں اس سے بھی نکل جاتی ہے اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ بالوں بال اپنے بال جو ہیں دھونے کے لیے آپ بالوں میں ملتانی مٹی لگائیں بلکھل باریک پسی ہوئی جو ہوتی ہے رات کو بھیگو دیں اور صبح جو ہے اپنے سر میں بالوں میں ملتانی مٹی سے سر دھویں سر دھونے کے بعد ابھی دھونا نہیں ہے سر ابھی ہلکی ہلکی جب ملتانی مٹی سر کے اندر ہو تو پہلے کنگا کریں پھر اس کے بعد جوہوں کی کنگی کریں آپ دیکھیں گے سارے کی سارے آپ کی جوہیں نکل جائیں گی یہ بہترین ریمیڈی ہے بہترین آپ کو میں نے آپ کو بتائیے جوہیں نکالنے کے لیے ہے ملتانی مٹی کے بہت زیادہ فائدے ہیں ملتانی مٹی کے اتنے فائدے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں اگر اس کے علاوہ اپنی باڈی بھی آپ واش کرتے ہیں ملتانی مٹی سے تو آپ کی باڈی بھی برائٹننگ ہونا شروع ہو جائے گی آپ کی باڈی پہ سفیدی آنا شروع ہو جائے گی یہ بہترین بہترین برائٹننگ جو ہے یہ بہترین سوپ کی طور پر استعمال کرتے ہیں ہم یہ بعض فیملیز تو اسے بہت زیادہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں خسورپیجین فیملیز تو آپ دیکھئے گا آپ کو اس کا فائدہ نظر آئے گا ملتانی مٹی کا ملتانی مٹی کی جو ہیں وہ بہت فائدے ہیں بے تہاشہ فائدے ہیں یہ تھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ تاثیر میں بعض لوگ تو میرے خیال سے کھاتے بھی ہیں لیکن میں نے کبھی نہیں کھائی لیکن یہ کھانے کے لیے یوز نہیں ہوتی یہ تو میں مزاگ کر رہی ہوں یہ جو صفح ہے یہ ماسک کے لیے استعمال ہوتی ہے ہیئر کے لیے استعمال ہوتی ہے اور ہیئر کو اپنے آپ کو ہیئر کی گروتھ کے لیے ہیئر کو گھنا کرنے کے لیے بہترین ملتانی مٹی ہے اور آپ یوز کریں لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اور ضرور لائک ضرور کیجئے گا اور میری ویڈیو فول دیکھئے گا اللہ حافظ موسیقی